اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلیلوز ٹی وی آج سے قریباً دو سال قبل تیرہ جنوری کو کراچی کے علاقے میں ایک نوجوان کا جو کہ محسود قبائل سے تعلق رکھتا تھا اور کراچی میں اس وقت رہائش پذیر تھا مزدوری کی غرض سے وہ وہاں پر رہ رہا تھا سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر کافی وائرل تھی بہت خوبصورت نوجوان تھا اس کے کافی فین فالورز بھی تھے جو اس کو پسند کرتے تھے اس کی پرسنیلٹی کو اس کی شخصیت کو تو تیرہ جنوری کو قریباً شام چار پانچ بجے کے قریب خبر آئی ایک کہ نقیب اللہ محسود نامی نوجوان کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اس کے بعد پتا چلا کہ جس پولیس افسر نے ان کا انکاؤنٹر کیا ان کا نام تھا راو انوار ایس ایس پی راو انوار جو کہ مشہور زمانہ انکاؤنٹر سپیشلیس سمجھے جاتے ہیں نقیب اللہ محسود کے متعلق راو انوار نے بتایا کہ ان کو کچھ اطلاعات فراہم ہوئی تھی کہ جو نقیب اللہ محسود ہے ان کا تعلق الادم جو تنظیمیں ہیں جیسا کہ لشکر جھنگوی اور اس کے لاوہ دائش وغیرہ ایسی تنظیموں سے اس کا براہ راست تعلق تھا اس بنیاد پر اس کا انکاؤنٹر کرنا پڑا نقیب اللہ محسود کے ماورہ عدالت قتل پر احتجاج کیا گیا ملک بھر میں احتجاج کیا گیا خاص طور پر پشتون جو برادری تھی وہ انہوں نے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کیا وہاں پر پھر ملزور پشتین کا نام سامنے آیا اور وہ تحریک جو تھی وہ اس نوجوان کو انصاف دلانے کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اس کے بارے میں تحقیقات کی جائے جس کے بعد راو انوار غائب ہو گئے تھے منظر عام سے چیف جسس آف پاکستان ساکم نصار صاحب کی عدالت میں وہ پھر پیش ہوئے تھے ایک انداز میں وہ ایک الگ واقعہ ہے اس کے بعد ان کی زمانت ہوتی ہے اور آج کل وہ جو ہے پولیس سرویسس تو چھوڑ چکے ہیں ڈیوٹی پر نہیں ہے لیکن وہ اپنا مقدمہ بگت رہے ہیں یہ مقدمہ کافی دیر چلتا رہا ان کے قتل کے ایک سال بعد چوبیس جنوری دوہزار انیس کو انصدادی دشتگردی کی عدالت میں نقیب اللہ محسود ان کے جو دتین ساتھی تھے جو ان کے ساتھ مارے گئے تھے ان کو معصوم قرار دے دیا تھا اب ہم اصل بات پر آتے ہیں کہ نقیب اللہ محسود کا جب قتل ہوا اس وقت سوشل میڈیا پر ایک کانسپیریسی سے مجھی بیتی ایک شور تھا کہ ان کا جو غالباً بختاور بٹو زرداری ہے جو کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی ہمشیرہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نقیب اللہ محسود کا بختاور بٹو کے ساتھ کوئی تعلق تھا اس خبر کو چپانے کے لیے اس خاندان میں سے کسی نے راونوار کو سپاری دیا ہم لوگ اکثر ان معاملات میں بھول جاتے ہیں اپنے کل کو اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتے اب اس خبر میں ڈیولیپمنٹ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ دو چار دن قبل ایک امریکی مصنفہ ہے جو اپنے آپ کو جنرلیسٹ بھی سمجھتی ہیں لیکن بعض لوگ ان کو صحافی نہیں سمجھتے اور امریکہ میں بھی اس حوالے سے کافی ریسرچ کی گئی تو ان کا صحافت میں کوئی نام و نشان نہیں بارحال وہ پاکستان میں رہتی ہے ایک فلم میکر ہے اور لکھتی بھی ہے پاکستان کے معاملات کے اوپر ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے لیے تو انہوں نے ایک سلسنی خیز انکشاف کیا ہے خاتون نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد ایک نئی بحث چھیڑ دی انہوں نے یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب بختاور بٹو نے سوشل میڈیا سائٹ پر منظور پشتین کی گرفتاری کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ پر امن احتجاج جرم نہیں ہے جس پر امریکی مصنفہ جن کا نام سینٹا ہے انہوں نے کہا کہ پر امن احتجاج کرنا جرم نہیں ہے لیکن ان علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں نے بہت قربانیاں بھی دی یہ بات ان کی بلکل درست ہے کہ جو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور جو بارڈرز کے قریب ایریاز ہیں وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے افواج پاکستان نے پیرا ملیٹری اور ملیٹری فورسز نے بہت ساری قربانیاں دی بڑی مشکلات کے بعد وہاں پر امن بحال کیا گیا طالبان کا وہاں پر راشتہ دشتگردی وہاں پر روز بروز اٹھتی جاری تھی لیکن انہوں نے بلکل وہاں سے ختم کر دیا نام و نشان بٹھا دیا وہاں پر اب سکول بھی کھلے ہیں وہاں پر بچے سکول جا سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اقدامات کیا جا رہے ہیں ڈیولیپنٹ کے حوالے سے اقدامات کیا جا رہے ہیں وہاں پر بڑی اچھی روڈز بن چکی ہیں جن لوگوں کی مارکیٹس وغیرہ وہاں پر تباہ ہوئی تھی گھر وغیرہ تباہ ہوئے تھے ان کا ازالہ بھی وقتاں فوقتاں کیا جا رہا ہے بہرحال وہاں پر کام جاری ہے اور امن وہاں پر مکمل طور پر آ چکا ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور یہ بات ان کی درست بھی تھی انہوں نے یہ ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ بختاور بڑو جو ہے ان کے بارے میں تحقیقات کی جائے ان کا جو ہے نقیب اللہ محسود کے ساتھ ایک تعلق تھا ایک دوستی تھی پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہیں ان کے چاہنے والے جو صحافی ہیں جو پیپلز پارٹی کے نظریے کو پسند کرتے ہیں ان لوگوں نے اس بات کی تردید کی مضمت کی شدید الفاظ میں شازیہ مری ماروی سرمت صاحبہ انہوں نے بھی اس بات کی مضمت کی ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی ڈسکس کی کہ بختاور بڑو صاحبہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے حوالے سے بالکل آزاد ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے آپ کو ان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اور کچھ لوگوں نے ثبوت مانگے جس پر یہ مصنفہ جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصد ہرگز ان کی دل آزادی کرنا نہیں تھا ان کو دکھ پہنچانا نہیں تھا یعنی کہ بختاور بڑو کو میں بلنام نہیں کرنی نہ کوئی میں دکھ پہنچا رہی ہوں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو صحافی ہے جو انویسٹگیٹیو جنرلیسٹ ہے جو صحافی حضرات ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور اس کے بعد اس بات کی پیچھے لگے اس میں سے کچھ نہ کچھ دکھ لے گا میں اپنی بات کروں گا تو میرے لحاظ سے اس قسم کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے صرف آپ اپنے ویورز کو اٹریک کرنے کے لیے ایک مس انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے ایک بریکنگ نیوز بنانے کے لیے آپ یہ بات کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ابھی تک اگر ہوا ہوتا کوئی ایک عادی تصویر ضرور لیک ہوئی ہوتی کیونکہ نقیب اللہ محسود کوئی اکیلہ تو نہیں تھا کوئی بات تو ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اس کا موبائل گھر میں بھی تھا اس کے پاس کیمرہ بھی تھا جو گھر میں میموری کارٹ پڑا ہوا تھا اس میں سے کوئی ڈیٹا نکل آتا نقیب اللہ کے گھر والوں کے جانب سے بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا گیا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی پچھلے ماہ تقریباً دسمبر میں ان کے والد صاحب کی افاق بھی ہو چکی ہے بہرحال یہ کیس چل رہا ہے اس کیس یہ کیس عدالت میں زیر سمات ہے پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر اس معاملے کے اوپر انہوں نے اسلامباد میں لوگ ڈاؤن کیا وہاں پر دھرنا دیا پھر وہاں سے یہ تحریک اٹھی اور پھر اپنے جو نظریات ہیں وہ دوسری طرف لیتے گئی وہ آپ سب کو معلومات ہے اس کے بارے بہت اچھے طریقے سے لیکن ہمارا مین ٹاپک یہ ہے بختاور پٹو اور سینٹیا کی ٹویٹ جس میں دعویٰ کیا تھا کہ نقیب اللہ محصول جو ہے ان کا کوئی تعلق تھا میرے خیال سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر کوئی ثبوت سامنے آتا ہے تو ہم سب کے دعوے غلط ثابت ہو سکتے لیکن ابگر ابھی تک ثبوت کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات فضول ہے بے لگام ہے بس ویورز کو اٹریک کرنا تھا ایک پیپلز پارٹی کی ساخت کو نقصان پہنچانا تھا اور ویسے بھی پیپلز پارٹی آج کل منظر عام سے بلکل ہی غائب ہو چکی ہے ایون کہ آپ ٹی وی شوز میں دیکھتے ہوں گے کہ کافی انکرز یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سے پیپلز پارٹی کے رہنما ہے مین ایز وغیرہ ملتے رہتے ہیں وہ کہتے تھے ہم تو بلکل ہی جو ایک مین سٹریم پولٹک سے بلکل ہٹ چکے ہیں ہم کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں خواتین پر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے رہیں وہ چاہے بینظیر پٹو ہو وہ چاہے مریم نواز ہو وہ چاہے فاطمہ جناہ ہو ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیریسمنٹ کا نشانہ پنایا جاتا رہا ہے اب تک یہ روایت برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس میں کون ملوث ہے کون نہیں ملوث ہے فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے بہرحال یہ واقعہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس کو ثابت کرنا انہی صحافی کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے اگر وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی تو ان کو اپنی ٹویٹ واپس لینے چاہیے معذرت کرنی چاہیے معافی منگنی چاہیے اس پر اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے ان حساس معاملات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے سارفین ہیں جو آپ سب کو تو نہیں روک سکتے ہر کسی کو نہیں روک سکتے لیکن جو لوگ جن کے فالوورز زیادہ ہیں جن کے ویورز زیادہ ہیں جن کے چاہنے والے زیادہ ہیں جو لوگ زیادہ اپنی پبلک اٹریکشن رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایک پالیسی بنا رہے آپ ان کو ایک پروپر فنکشن دیں اگر آپ اس فنکشن پر پورا اترتے ہیں آپ کی خبر درست ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر خبر درست نہیں ہے تو آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے اور اس کا بقاعدہ ایک نوٹس ہونا چاہیے فیک نیوز کے حوالے سے میں پھر کبھی آپ سے ضرور بات کروں گا بلکہ اگری ویڈیو جو ہوگی وہ میڈیا میں جو بیٹے ہوئے فیک نیوز چلنے والی خبریں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کی گرمنٹ نے کافی ویڈیوز بھی چلائی ہے کہ ایک چینل جو ہے بقاعدہ جھوٹ بولی جا رہا ہے بار بار خبر کو گھما پر آ کر پیش کر رہا ہے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا